درِ رسول ہو اور کاساِ گدائی ہو میرے نصیب میں یارب یہ بادشاہی ہو کبھی جو قطب تیرے حال پر کرم ہوگا عجب نہیں کہ مدینے میں پھر رسائی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ستر سال سے عبادت کرنے والا ایک عابد شخص آخری لمحات میں زناکاری کر کے آخر کیوں ہوا اسلام سے خارج شیطان نے کیا چال چلی آئیے سنتے ہیں پھر سے ایک اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ میں گزارش کرتی ہوں کہ جو واقعہ آپ کو پسند آتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی ساتھ ہی ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوریفیکیشن پر کلک کر دیں اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے ایک عبرتناک واقعہ نکل کیا گیا ہے وہ یہ ہے برسی سے نامی ایک راہب تھا جو کہ بے حد عبادت بزار تھا وہ دنیا سے ہٹ کر دنیا سے بالکل کٹ کر اللہ کی عبادت کرتا ستر سال تک اس نے اپنے خانکہ میں عبادت کی اور اس عرصے میں اس نے آگ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور ابلیس لائن اس کو گمراہ کرنے سے باوجود کوشش کے آجز رہا تو ابلیس نے ایک دن سرکش اور گمراہ کرنے والے شیعاتین کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم میں کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو پرسیسہ کے معاملے میں میری کفایت کرے یعنی میری مدد کرے یعنی اس کو گمراہ کرے اس کو اس کی عبادت سے ہٹائے تو عبید تو شیطان نے ابلیس سے کہا کہ میں تیری مدد کروں گا اور اس راہب کو اس کی عبادت سے ہٹا کر اسے کافر بننے پر مجبور کر دوں گا شیطان نے کہا اگر تو یہ کام کرتا ہے جو کہ ناممکن ہے تو پھر میں تجھے بہت سا انام دوں گا جا اب تو جلدی کر دیر نہ کر کیونکہ وہ بہت ہی عبادت کرتا رہتا ہے جگہ پتا تھی اس شیطان نے راہب و جیسی شکل و شباحت بنا کر لباس ویسا ہی پہن کر برسیسہ کی عبادت خانے کے پاس آ کر اس کو آواز دی تو برسیسہ نے جواب نہ دیا جب عبید نے یہ دیکھا کہ برسیسہ اس کو جواب نہیں دے رہا تو وہ عبادت خانے کے نیچے عبادت میں لگ گیا جب برسیسہ نماز سے پھرا اور اپنے عبادت خانے سے نیچے جھاکا تو دیکھا عبید کھڑا ہوا راہبوں کے طریقے سے بھی اچھے طریقے میں نماز پڑھ رہا ہے جب برسیسہ نے اس کا یہ حال دکھا تو اس کو جواب نہ دینے پر اپنے دل میں شرمندہ ہوا اس نے اس وقت کہا کہ میں نے تجھے جواب نہیں دیا اب بتا تیری کیا ضرورت ہے تو بجھے کیوں پکار رہا تھا تو شیطان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ رہوں اور تجھ سے عدب سیکھوں تیرے علم اور عمل سے روشنی حاصل کروں اور ہم اکھٹے عبادت کریں تو میرے حق میں دعا کرے اور میں تیرے حق میں دعا کروں اگر تو اس دین پر چل رہا ہے جس پر میں چل رہا ہوں تو پھر دعا میں حصہ تجھے مل جائے گا جو میں مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں پھر برسیسہ اپنی نماز میں مشہول ہو گیا اور شیطان کو اس نے چھوڑ دیا عبید بھی نماز پڑھنا شروع ہو گیا اس کی نماز دکھاوے کی نماز تھی اس کے بعد برسیسہ نے چالیس دن اس کی طرف توجہ نہ کی جب نماز پڑھتا رہا پڑھتا رہا نماز سے پھیرا یعنی سلام پھیرا تو اس کو دیکھا وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا پھر جب برسیسہ نے اس کا سخت مجاہدے دیکھا محنت دیکھی کہ یہ تو لمبے لمبے قیام کرتا ہے رکو میں بھی رہتا ہے پھر سجدے میں بھی یہ بہت دیر تک رہتا ہے کہ عام انسان اتنی دیر تک سجدے میں نہیں رہ سکتا تو یہ تو بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہے وہ اس سے بہت قائل ہوا متاثر ہوا تو کہا تیری کیا حاجت ہے تو اس نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ تو مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دے اور میں اوپر تیرے پاس آ جاؤں اب اس راہب کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس کو انکار کرنے کا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں وہ بھی تمہاری نمازوں کو دیکھ کر تمہاری عبادت کو دیکھ کر پھر تم خاموشی سے عبادت کرنا مجھ سے زیادہ کلام نہیں کرنا کیونکہ میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں وہ اس کے پاس آ چکا تھا عبادت کھانے میں اب وہ شیطان ایک سال تک اس کے پاس رہ کر عبادت کرتا رہا چالیس دن میں ایک مرتبہ روزہ افتار کرتا اور چالیس دن میں ایک مرتبہ نماز سے پھرتا ورنہ سجدے میں رہتا یا قیام میں رہتا جب ایک سال گزر گیا تو شیطان نے برسی سا کو کہا کہ میں یہاں سے جارہ چاہتا ہوں تیرے علاوہ بھی میرا ایک ساتھی ہے میرا خیال یہ تھا کہ تُو بہت زیادہ مجاہدہ کرنے والا ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے اور جیسے تیرے کارنامے ہم نے سنے تھے تُو ویسا ہی ہوگا لیکن افسوس میں نے تجھے ویسا نہیں پایا اس نے کہا تم یہاں سے جا رہے ہو تو وہ کہنے لگا ہاں اب تو میں جا کر رہوں گا لیکن جاتے جاتے مجھے کچھ سکھا دو شیطان مکروم اس کراہت کے ساتھ کہنے لگا میرے پاس چند ایسی دعائیں ہیں جو میں تم کو سکھاتا ہوں جن کے ساتھ تم جو بھی دعا کروگے تم اس حال سے بہتر حال میں ہو جاؤگے ان دعاوں کے ذریعے اللہ بیمار کو شفا دے گا اور پریشان کو آفیت دے گا اور ان دعاوں سے دیوانہ صحتیاب ہوگا برسیسہ نے کہا لیکن میں تو اس مرتبے پر نہیں ہوں لوگوں نے اگر جان لیا کہ میں اتنی عبادت نہیں کرتا اور اگر تمہیں دیکھ لیا تو شاید میری طرف وہ مائل ہوں ہی نہیں شیطان کہنے لگا کوئی بات نہیں لوگ ابھی تو تمہیں چاہتے ہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن اگر تم ان دعاوں کو یاد کرتے ہو تو پھر دیکھنا لوگ تمہارے پاس خود آئیں گے میری بات کو یقین کرو یہ تک کہ اس نے وہ دعائیں اسے سکھا دی پھر چلا گیا وہ کسی کے پاس نہیں گیا تھا بلکہ وہ ابلیس کے پاس آیا اور اس کو آ کر کہا اللہ کی قسم میرے آقا میں نے اس آدمی یعنی برسیسہ کو ہلاک کر دیا وہ اپنے رب کو چھوڑ کر مجھ سے سیکھ رہا ہے علم وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ عبادت کیسے کی جاتی ہے شیطان نے کہا ابھی تو ایک مرحلہ تیہ ہوا ہے اب دیکھو آگے کیا کرنا ہے تمہیں عبید کہنے لگا کوئی بات نہیں میرے ذہن میں منصوبہ ہے وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اس کا گلہ گھوٹ دیا پھر معالج آدمی کی شکل میں آیا یعنی انسانی شکل میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ تمہارے اس ساتھی کو جنون ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے تو کیا میں اس کا علاج کروں تو انہوں نے کہا جی ہاں پھر انٹوں کہا اس کا جن مجھ سے زیادہ طاقتور ہے میں تمہیں ایک ایسا شخص بتاتا ہوں جو اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا اور وہ شخص اوچی پہاڑی پر رہتا ہے اس کا نام برسیسہ ہے تم لوگ برسیسہ عابد کے پاس جاؤ کیونکہ اس کے پاس اللہ کا اسم آزم ہے لوگ تو پہلے ہی پریشان تھے اس کی باتوں میں آ کر لوگ برسیسہ کے پاس آئے برسیسہ نے انہی کلمات کے ساتھ دعا کی تو مریض سے شیطان دور ہو گیا پھر ایک مرتبہ اس نے گھرونی چال چلی عابد شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی کسی لڑکی پر حملہ آور ہوا جس کے تین بھائی تھے اور ان کا باپ بادشاہ وہ فوت ہو چکا تھا اس نے اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا لہٰذا اس لڑکی کا چاچا بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا تو ابھی شیطان نے اس لڑکی کو بہت تنگ کیا اور اس کا گلہ گھوڑ دیا پھر ایک معالج یعنی طبیب کی شکل میں انسانی شکل میں اس کے بھائیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کا علاج کروں وہ انہوں نے کہا جی ہاں آپ علاج ہی کریں گے نا پوچھ کیوں رہے ہیں پھر اس نے کہا کہ نہیں میں اس کا علاج نہیں کر سکتا اس پر سرکش جن سوار ہو گیا ہے لہٰذا میں تمہیں وہ برسی سا عابد و ذاہے تھے اس کی عبادت کے کیا کہنے اس کی دعا قبول ہوتی ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے اس نے اب تک کسی کو بھی ناؤمید نہیں کیا وہ لوگ اس کے بہکانے پر برسی سا کے پاس گئے وہ نہیں مانا تو ابھی شیطان کے حکم کے مدابق انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا اور لڑکی کو اس میں چھوڑ دیا اور کہا یہ ہماری بہن آپ کے پاس امانت ہے پھر چلے گئے برسی سا اس وقت روزے میں تھا اور چالیس دن کا روزہ اس نے رکھا ہوا تھا اسی حالت میں اس نے اس لڑکی کو دیکھا اس کے حسن کو دیکھ کر وہ اس کا دیوانہ ہو گیا شیطان اب اپنی ایک اور چال چل رہا تھا اسی وقت اس نے اس لڑکی پر حملہ کیا اور اس کا گلہ گھوڑ دیا لڑکی چیخنے لگی چلانے لگی اس پر مرگی کا دورہ پڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ پیٹ تیڑے ہو گئے برسی سا نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بے بس لاچار جوان لڑکی کو یوں تلپتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت رحم آیا اس نے اس کے حق میں دعا کی تو شیطان فوراں اس کے اندر سے نکل کر چلا گیا پھر برسی سا اپنی نماز کی طرح متوجہ ہو گیا شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھایا ابھی وہ کسی بھی شکل میں نہیں تھا بلکہ ہوا کی صورت میں اس کے کان کے پاس آیا اور کہا بس بسہ ڈالتے ہوئے کہ دیکھو کوئی تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے زندگی میں پہلے بار اتنی حسین دوشیزہ تمہارے پاس ہے فائدہ اٹھا لو اس کے ساتھ ذنا کر لو اس کے بعد توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاہوں کو بخشنے والا ہے تو اس صورت میں تو اپنی مراد کو پا سکتا ہے تو شیطان مسلسل اس کو آمادہ کر رہا تھا اس کے دل میں وصفصہ ڈال رہا تھا یہاں تک کہ برسی سا نے اس کے بھڑکانے پر بہکانے پر بدکاری کر لی مسلسل بدکاری کرتا رہا یہاں تک کہ لڑکی کو حمل ٹھہر گیا شیطان نے اس کو کہا اے برسی سا تیرے لیے افسوس تو رسفہ ہو گیا ہے لہٰذا تو اس لڑکی کو قتل کر دے اور توبہ کر لے کیونکہ اگر یہ زندہ رہی تو اپنے گھر والوں کو تیرے بارے میں بتا دے گی اور پھر تیری شہرت تو مٹی میں مل جائے گی اگر تو اپنی عزت چاہتا ہے تو اسے مار دے اگر اس کے بھائی تس سے پوچھیں تو کہہ دینا اس کو اس کا شیطان لے گیا اور میں اس کو چھڑانے پر قادر نہ ہوا یعنی اسے کام نہ ہوا برسی سا نے شیطان کی کہنے پر اس لڑکی کو قتل کر دیا اور اس کو پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا جب وہ اس کو دفن کر رہا تھا تو رات کا وقت تھا شیطان آیا تو چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیا وہ کنارہ مٹی سے باہر رہ گیا جب شام ہوئی تو شیطان نیند میں ان کے بڑے بھائی کے پاس آیا یعنی خواب میں اور اس کو کہا کہ اس عابد نے تیری بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کو فلا جگہ میں دفن کر دیا ہے اس بھائی نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے عابد ان کاموں سے دور ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا شیطان لگتار تین راتیں بڑے بھائی کے پاس آتا رہا مگر اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کسی کو خبر بھی نہیں کی اب شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا اور اس کو بھی یہی خبر دیتا رہا دوسرے بھائی نے بھی یقین نہیں کیا کہ نہیں نہیں وہ تو بہت عبادتودار شخص ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہماری بہن محفوظ ہاتھوں میں ہے جب شیطان نے دیکھا دونوں بھائی اس پر یقین نہیں کر رہے تو وہ چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا اور اس کو وہی باتیں کہیں چھوٹے بھائی نے صبح اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں نے ایسا ویسا خواب دیکھا ہے درمیانے بھائی نے کہا ہاں میں نے بھی تین دن یہ خواب دیکھا ہے بڑے بھائی نے کہا ہاں مجھے بے خواب نظر آیا ہے چلو چل کر پوچھتے ہیں کیا آخر ماجرہ کیا ہے وہ پھر سے اس عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں نے تم کو اس کا حال بتا دیا ہے لیکن تم مجھ پر تعمت لگا رہے ہو تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ پر کوئی تعمت نہیں لگا رہے کوئی الزام تراشی نہیں کر رہے اب چونکہ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ دلہ دل میں شرمندہ ہوئے اور گھر واپس آ گئے شیطان پھر سے ان کے پاس آیا اور کہا کہ فلان جگہ پر وہ دفن کی گئی ہے اس کی چادر کا کنارہ مٹی سے بہار نکلا ہوا ہے انہوں نے سوچا کہ اس بار ہم اس عابد ظاہر سے نہیں پوچھیں گے بلکہ جس جگہ نشاندہی کی گئی ہے قبر کی وہی پر جائیں گے وہ جگہ پہنچے کپڑا واقعی مٹی سے بہار آ رہا تھا اپنی بہن کو اس حالت میں انہوں نے دیکھا اس کا جو حال نین میں دیکھا تھا اپنے دوستوں اور غلاموں کو ساتھ لیا اور کلہاریوں سے اس راہب کا عبادت خانہ گرا دیا اور اس کی ہاتھ کندوں سے باندھ کر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے راہب نے بادشاہ کے سامنے اپنے جنم کا اعتراف کر لیا اور اس نے اپنے جنم کو اس لئے مان لیا تھا کہ شیطان اس کے پاس آیا تھا اور اس کے کان میں کہا تھا کہ ایک قتل بھی کر دیا ہے زنا بھی کر دیا ہے اب تم انکان مت کرنا ورنہ تمہارا جنم مزید دگنا ہو جائے گا لہٰذا تم قتل کا اعتراف کر لو اور کہو ہاں میں نے ہی اسے مارا ہے جب اس عابد نے اپنے جنم کا اعتراف کر لیا تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سولی پر لٹکا کر قتل کر دو جب اس کو تختے پر کھڑا کیا گیا تو اس کے پاس عبید آیا اور کہا اے برسیسہ اے عابد انسان تو مجھے پہچانتا ہے اس نے کہا نہیں تعبید نے کہا میں وہی ہوں جس نے تجھے دعائیں سکھائی تھی تیرے لئے افسوس ہے کہ تُو اپنی امانت کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرا اور تُو نے خیانت کی کہ تجھے شرم نہیں آئی ادھر تُو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑا عابد ہے لیکن تُو نے ایک لڑکی کی عزت کو لوٹا پھر تُو نے اس کو رسفہ بھی کیا پھر تُو نے دو دو قدل کیے ماں کا بھی بچے کا بھی ابھی شیطان مسلسل اس کو شرم دلاتا رہا پھر آخر میں کہا کہ تُو نے گناہ کیا ہے اور اقرار بھی کر لیا ہے اپنے آپ کو رسفہ بھی کیا ہے افسوس اگر تُو اسی حالت میں مر گیا تو تیرے جسے لوگوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا کوئی بھی کسی عبادت گزار شخص پر یقین نہیں کرے گا تو برسیسہ نے کہا کہ اب میں کیا کروں ابھی شیطان نے اپنی آخری چال چلی اور کہا تُو میری ایک بات میں اطاعت کر لے میری بات مان لے تو میں تجھے یہاں سے بچا لوں گا لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر کے تجھ کو اس جگہ سے نکال لوں گا غائب کر کے تجھے کہیں اور لے جاؤں گا عبیت نے کہا کیا ہے وہ چیز ابھی شیطان نے کہا تُو مجھے سجدہ کر عبیت کی آخری چال کو اس نے کامیاب کروا دیا اس نے کہا ہاں میں کرتا ہوں تجھے سجدہ اس نے عبیت شیطان کو سجدہ کیا اس نے کہا چل بھی میرا کام ہو گیا ہے میں تُو سے یہی چاہتا تھا تُو آخر کار کافر ہو چکا ہے میں تُو سے بری ہوں میں نے تجھے کفر کی حالت میں ڈال کر اب تیرے نصیب کو پھوڑ دیا ہے تُو جہنم میں جائے گا اسی وقت اس کو سولی میں لٹکا دیا گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی موسیقی